کتاب کھول کے پڑھنے کا دل نہیں کرتا یہ بھی ایک کومن بیماری ہے جو ڈینگی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے کسی کا بھی دل نہیں کر رہا میرا خیال ہے اس پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا اب جب دل ہی نہیں کر رہا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے اور جنجھلات ہونا شروع ہو گئی تو وہ ساری موٹیویشن ایک طرف رہ جاتی ہے درخ لگانا اور قیامت اور جنت میں سواب اور وہ فرشتے آئیں گے ہو رہے ملیں گی آدمی کہتا ہے یہ جو ٹینچن ہے بھی مل رہی ہے تو یہ بات خوبی یاد رکھیں ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو جنہوں نے علم میں بڑی ترقی کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی ایک ٹائم نکال کے رکھو اور اس میں کتاب لے کے بیڑھ جاؤں اس میں کتاب لے کے بیڑھ جاؤں ٹھیک ہے نا پچھتر فیصد کام انشاءاللہ ہو گیا اس کے بعد جنجھلات اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے کیسے تو علماء نے ایک بات کہی ہے اور یہ اصول دینی مدرسوں کے لیے بھی ہے کیونکہ پڑھنے کا طریقہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے اور یہ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے بھی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لیکچر کل آپ نے ٹیچر سے سننا ہے اس کو ایک دفعہ پہلے اپنے طور پر پڑھنے پڑھنے کتنا پڑھنے اتنا پڑھنے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر خودی سمجھ میں آ رہی ہے اور کونسی ایسی چیز ہے جس میں مجھے ٹیچر کی ضرورت ہے پہلے دن اب کتاب کھولیں گے تو 99.9% ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی صرف 0.1% ایسی چیز ہوگی جو آپ کو خود سے سمجھ میں آ رہی ہوں گی پہلا دن سمجھ میں آ گیا اس کے بعد ناغہ نہیں کرنا ہے لیکچر کو غور سے سننا ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس لیکچر کا ایک دفعہ تقرار جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ریوائز کرنا ہے کسی کو بٹھا کے سکے ایسے دیکھ کے نہیں بلکہ وہ لیکچر آپ دیلیور کر دیں کسی دوسرے کو کسی کو بٹھا لیں پیسے جائے کے بٹھا لیں پچاس رو میلے در ہم بیٹھے جب پندرہ بیٹھ کے لی تو وہ آپ نے اس کو اپنے جو لیکچرار ہے اسی کے سٹائل میں پورا لیکچر اس کو سنا دیں بس ہی آج کا کام ایک دن کا کام آپ کا ختم ہے پھر اگل دن کے لیکچر کی تیاری اس سے کیا ہوگی آپ کی صلاحیت کتاب سمجھنے کی بڑھتی چلی جائے گی اور سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے جب آپ آخری آپ قطالہ کر رہے ہوں گے تو 99.9 آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ایک فیصد ہے جس میں آپ کو ٹیچر کی نہیں آ رہی سمجھ میں اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا جب کسی کوئی کام سمجھ میں آتے ہیں دلچسپی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ شروع میں ہی وہ نہ وہ لیکچر آر نے پڑھنا شروع کیا جس ٹاپک کو آپ نے پہلے پڑھا ہی نہ ہو وہ کسی کے پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتا ہوئی وہ شروع میں بوریت پھر سمجھ میں نہیں آ رہا پھر جنجلات پھر کیا مسئیبت یہ کیا ہے یہ کیا لکھا ہوئے کیا ہے وہ ایسی جنجلات پیدا ہوتی ہے انسان کو پھر کہتا ہے بتا نہیں کہ اس مسئیبت پھر وہ پھر رہے تلاج کرتا ہے انتیان میں کامیابی کے لیے پھر وہ پانچ سالہ پہ پر فائد یئرز اور اس میں کون کون سا سوال آیا تھا کون کون سا نہیں آیا تو یہ ویجن ویجن کیا تیل میں جس آدمی کا محصصہ صرف نمبر حاصل کرنا ہو اس کا ویجن ہوتا ہے ہے بھئی ویجن ویجن کہاں چلا گیا تیل میں نہیں گیا تو اس لیے یہ بہت دبردست طریقہ ہے پڑھنے کا اس میں کبھی کبھار ناغب ہی ہو جائیں تو تو بھائی اس سے بھار کرنے آگے پھر دوبارہ سای سکتری ٹریک تو صحیح ہونا چاہیے نا پڑھنے کا